السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش رہ بات رکھے ویلکم ٹو مائی چینل آج 26 مارچ ہے اور ساتھی چوتھا روزہ ہے میں کر رہی ہوں افطاری کی تیاری اور افطاری ہم کہاں کریں گے میں نے فوڈ چارٹ بنایا ہے اور اس کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کر رہی ہوں کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم نے افطاری کرنی ہے باہے تو سوچا ہے کہ کچھ چیزیں گھر میں تیار کر لی جائیں ساتھی کھجور کو دھوکے بھی ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور ساتھی میں نے چائے بھی رکھ دی ہے کیونکہ چائے بھی آج کل ایک کپ بہت زیادہ ایکسپنسف ہو گیا ہے پہلے سارے چیزیں افورڈبل ہوتی تھیں لیکن اب کوئی بھی چیز افورڈبل نہیں رہی اچھا افطاری ہم باہر کیوں کر رہے ہیں کیونکہ بیٹی کو میں نے افطار پر بلانا تھا تو سوچا کہ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی بچے بھی خوش ہو جائیں گے اس لئے افطاری باہر کر لیتے ہیں کیونکہ سنڈے کا دن تھا اور سنڈے ویسے بھی بہت بزی ہوتا ہے بہت سارے کام میں نے نمٹانے تھے اور ساتھی ہمارے ایکزیم چل رہے ہیں ایکزیم کی ڈیوٹی سو رہی ہیں پیپر چیک ہو رہے ہیں ریزلٹ بن رہا ہے اتنے سارے کام اکیلے بندے کے لیے منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں گھر میں تیار کر لوں اور باقی افطاری ہم باہر کر لیں تاکہ میں بھی ریلیکس ہو جاؤں اور بچے بھی آؤٹنگ کر لیں یہ تھیلہ کہلیں بہت اچھا ہے یہ میں نے منیسو پشاور سے لیا ہے اس میں اب میں باقی چیزیں رکھ رہی ہوں اور ساتھی میری گرمہ گرم چائے بھی ریڈی ہو رہی ہے چائے کا کلر دیکھئے چائے بہت زمدس بنی ہے جب میں تھیلہ پشاور منیسو سے لائی تھی تو اس کا ٹیک بھی میں نے نہیں اتارا تھا میں نے سوچا کہ آج اس کا ٹیک بھی میں اتار لوں کوئی بھی کسی کو خوشی نہیں دیتا اپنے آپ کو خود ہی خوش رکھنا پڑتا ہے یہ اتمام ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا ہے تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں افطاری بھی ہو جائے اور بیٹی اور بیٹی کی فیملی بھی خوش ہو جائے کیونکہ ہم نے انہیں افطاری کروائی ہے افطاری کے لیے ہم نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نزدیک جگہ پہ تو ہم گئے نہیں تھوڑا سا دور گئے ہیں تاکہ ہم فریش ہو جائیں اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں عمل فاطمہ اپنے ٹوائس کے ساتھ آر چکی ہے اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ انایا کیا کر رہی ہے انایا تو عمل فاطمہ سے بھی زیادہ خوش ہے بیٹی کو ہم نے گھر سے لیا ہے بس اب ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے ہم بیٹی روٹ کی طرف آ گئے ہیں اور دیکھئے ہم کہا جا رہے ہیں یہ میں ابھی آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لیے ہم اللہ تعالی سے نفع دینے والا علم پاقی زہرکس اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں ہمارے دلوں کو اللہ تعالی حدایت سے سرپراز فرما مہمی خلوص محبت آجزی انکساری پیدا فرما اور ہمارے نفس کو برائی سے بچا اور ہمارے حساب کو آسان فرما اور ہمارے پیاروں کا ہمیشہ خوشحال شادو آباد رکھے ہم باتو باتو میں متوبہ جگہ پہنچ چکی ہیں جی ہم آئے ہیں ٹیکسس ونگز اینڈ گریل اس کا بقیدہ وزٹ کروا چکی ہوں ویڈیو بنا چکی ہوں لیکن چونکہ اب ہم افتاری کی نیت سے آئے ہیں ہم نے پہلے سے انہیں بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اوپر ہی فیملی حال ہے روزہ کھلنے میں صرف دس منٹ پاکی ہیں ہم شکر ہے کہ ٹائم پہ پہنچ چکے ہیں اور اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور فیملی حال کی طرف جا رہے ہیں اس کا بقیدہ وزٹ کروا چکی ہوں اس کی منیجر سے بھی بات کر چکی ہوں ساری ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پچھلی بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساف ستری جگہ ہے اس لئے ہم اس کو پریفرنس دیتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جھولے بھی ہیں عمل فاطمہ بھی بہت زیادہ خوش ہے اور شلا رہی ہے خوشی سے کہ جھولے ہیں اور میں جھولوں کی طرف جانا چاہتی ہوں چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کو حسین بناتی ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو گھر میں ہی بیٹھے رہے اور سب کچھ گھر کے کام ہی کرتے رہیں کبھی کبھی انسان کو آؤٹنگ بھی کرنے چاہیے اسپیشلی ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم لوگ گھر کا کرتے ہیں باہر کا کرتے ہیں تو ہمارے لئے ریفریچمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچوں کو بھی خوش کرنا ہے گورونا کے دنوں سے عادت بنی ہوئی ہے اب بھی میں ہینڈ سینیٹائزر ضرور لے کر جاتی ہوں جو چیزیں میں گھر سے لائی تھی ہم نے ٹیبل پہ سیٹ کر دی ہیں لیکن ہوتل والوں نے بھی پکوڑے اور کھجورے رکھی ہوئی تھی اور تقریباً وہ تمام لوگوں کو دے رہے ہیں اچھا دیکھیں سارا کچھ آ چکا ہے اور روزہ بھی ماشاءاللہ سے کھل چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے جی ہم نے لیک پیس کا بھی آرڈر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عمل فاطمہ باہر جا چکی ہے کیونکہ اس دوران وقفہ ہوئے ہمیں نماز بغیرہ پڑی ہے تو عمل فاطمہ نیچے جا چکی ہے اور وہ چھولے لے رہی ہے یہ میں آپ کو فیملی حال دکھا دوں ہمارے علاوہ ایک دوسری فیملی بھی تھی رمضان کی وجہ سے اتنے لوگ موجود نہیں تھے نماز پڑھنے کے بعد ہمارا کھانا بھی آ چکا ہے جسے ہم نے بھربور طریقے سے انچوائے کیا اور چاہے چکے ہم ساتھ دے گئے تھے اور اس کے علاوہ ہم نے ریشن سیلٹ بھی مگوایا ہے یعنی ہماری بہت زبدست افطاری ہوئی ہے سب سے بڑھ کر ہم لیکس ہو گئے ہیں اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ریشن سیلٹ بھی بہت مزے کا تھا یعنی ہم نے ایک بھرپور دن آج گزارا ہے اس وقت آٹھ بچ رہے ہیں روزہ وغرہ ہم نے افطار کر لیا ہے اور بچے چاہتے تھے کہ ہم چھولے لیں تو ہم بچوں کو لیں آئے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو چاند بھی دکھا رہی ہوں یہاں پہ کیمرہ صحیح طریقے سے کیپچر نہیں کر رہا لیکن برحال میں نے آپ کو دکھایا ہے اور بچے کتنے خوش ہیں جھولے لینے ہیں مختلف جھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا مد بھولئے گا بچے کتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں بچپن تو بچپن ہوتا ہے بچپن میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے بہت اچھی لگتی ہیں اور بچے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی ہیں حقیقتاً بچوں سے ہی یہ دنیا آباد ہے بچے جھولے انجوائے کر لیں تو پھر ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا کیونکہ لاکھ کافی لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ آٹھ بچ رہے ہیں اگر میرے ایک لفظ سے بھی کسی کو سکون ملتا ہے تو میرے ہزار الفاظ بھی قرمان ہیں اس شخص کے سکون پر یہ وسیلہ کسی کسی کو ہی بنایا جاتا ہے اور سکون دینے والوں کو ہی سکون ملتا ہے اسی لئے ہمیشہ اچھی بات کہیں اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں احساس نہیں کرتے اور اپنے حلفاظ سے دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں اگر آپ کسی کو سکون نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو سکون دیتے ہیں تو تب بھی آپ کو سکون ملتا ہے زندگی بہت بزی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف دے بھی ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو پر سکون کرنے کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجدوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ آپ سے ملوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ